اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبرکہ رمضان کے پندروے روزے کے دن کی دعا اللہ مرزقنی فیہی طاعت الخاشعین وشرح فیہی صدری بے انابت المخبطین بے امانکا یا امان الخائفین اس دعا کی تلاوت کا سوا کہ خداوند مطعال اس دعا کی تلاوت کرنے والوں کی حاجتوں کو دنیا میں پورا کرے گا اور اس طرح سے کہ اسی حاجتیں یہاں پوری فرمائے گا اور آخرت میں بیس حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اس کے لیے جنت فردوس میں ہزار شہر نبیوں کے جوار میں بنائے گا اور وہ شہر نور سے منور ہوں گے ہر شہر میں ہزار کمرے ہوں گی اور ہزار کمروں میں ہر کمرے میں ہزار ہزار ہجرے ہوں گے اور جن کو دیکھ کر انسان کے دل اور آنکھیں لذت حاصل کریں گے ماہ مبارکہ رمضان کے پندرویں روزے کا ثواب اشارت فرمائے اللہ کے رسول نے کہ پروردگار تمہاری دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کو پورا کرے گا جو کچھ حضرت ایوب کو دیا تھا تمہیں بھی عطا فرمائے گا تمہاری دعائیں مستجاب کرے گا حاملین ارش تمہارے لئے استغفار کریں گے اور قیامت والدین چالیس نور تم کو عطا فرمائے گا جو دس دس ہو کر تمہارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ساتھ ساتھ چلیں گے ماہ مبارکہ رمضان کی روزوں کے مسائل کی زیل میں سوال کیا روزے کی حالت میں قائے کرنے سے یعنی وومیٹ کرنے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے جواب اگر انسان جان بوچھ کر وومیٹ کر دے یعنی قائے کر دے تو روزہ باطل ہے لیکن اگر بے اختیار انسان کو وومیٹ آ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ماہ مبارکہ رمضان کے پندرویں رات کے عامال میں مولا متقیان نے اشارت فرمایا کہ جو کہی پندر رمضان کی رات میں سو رکت نماز پڑھے گا دو دو رکت کر کے ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ توحید دس مرتبہ پڑھے گا اس کے علاوہ چار رکت نماز اور بھی دو دو رکت کر کے پڑھے گا کہ اس کی پہلی دو رکت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید سو مرتبہ اور اگلی دو رکت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پچاس مرتبہ پڑھے گا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے یعنی کہ سو رکت نماز اور چار رکت نماز گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے وہ درختوں کے پتوں بارش کے قطرات ریت کے ذرات ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں خدا انہیں معاف کر دے گا اور بہت جلد ہی اس کا ثواب اس کے نام آمال میں درج ہو جائے گا ماہی عمرکہ رمضان کی پندرین رات امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی زیارت کی رات یعنی کہ آج کی رات میں امام علیہ السلام کی زیارت کی تلاوت کی جائے ایام بیس کے آمال بھی انجام دیے جائیں اس کے ساتھ ساتھ قبر سرکار سید و شہدہ پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنا آج کی رات کے آمال میں شامل ہے آج کی رات کی یہ دعا جو اللہ کے رسول تلاوت فرماتے تھے یا جبار انتا سیدی المنان انتا مولایہ الكریم انتا سیدی الغفور انتا مولایہ الحلیم انتا سیدی الوحاب انتا مولایہ العزیز انتا سیدی القدیر انتا مولایہ الواحد انتا سیدی القائم انتا مولایہ السمد انتا سیدی الخالق انت مولایا الباری صلع علی محمد وآلہی واخفر لی ورحم نی و تجاوز انی انکا انتا الاجل الاعظم ماہ ورکر رمضان کی پندرویں رات اور امام مجتبہ علیہ السلام کی آمد کی خوشی یقیناً صاحبان ایمان کے لیے اس سے بہتر اور عنوان کیا ہوگا کہ پروردگار نے شہدادی کنین مولا متقیان کے گھر ایک ایسی شخصیت کو ولادت کا عنوان بخشا کہ ماہ ورکر رمضان میں پروردگار نے صاحبان ایمان کے لیے جنت کے جوانوں کے بڑے سردار کی آمد کا عنوان قرار دیا کون مجتبہ کون سبت اکبر کون حسن جنت کے جوانوں کے سردار کیا کریم ہیں کہ اگر انسان تاریخ میں ملاحظہ کرے تو امام علیہ السلام اپنے بھائی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ عاظم سفر مکت المکرمہ ہوئے یہ بات یاد دل دوں مولا نے کئی مرتبہ حج پیدل انجام دیئے راستہ چلتے چلتے ایک مرتبہ زادہ راہ ختم ہوا اور راستے میں ایک ایسے غریب خانوادے کے پاس آپ مہمان قرار پائے کہ جس نے خاتون نے اپنے گھر میں جو واحد ملکیت تھی ایک بکری اس کو زبا کر کے اس کے کباب تیار کر کے خدمت معصومین میں پیش کیے اور امام مشتبہ علیہ السلام نے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تمہارا مدینہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا تاکہ تم ہمارے گھر مہمان ہو سکو یہ واقعہ مکمل ہوا اس طرح سے کہ وہ پلٹ کر اس کا شہر جب گھر میں آیا تو حیران ہوا کہ بکری زبا ہو چکی ہے کس کے لیے زبا کی ہے کہ ان کے نام نہیں جانتی کہ تھے مدینہ کے رہنے والے تھے بنی حاشم خاندان کے زمانہ آہستہ آہستہ گزرتا گیا ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ یہ دونوں افراد پہنچے مدینہ منورہ گلی سے گزر رہے تھے کہ امام مشتبہ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اپنے قریب بلایا اپنے گھر مہمان کیا اور ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار و درہم آپ کو عطا فرمائے اسی طریقے سرکار سید و شہدہ نے بھی ایک ہزار بکریان اور ایک ہزار دینار و درہم ان کو عطا فرما دیئے کیا کہنا عطا ہو تو ایسی ایک قربان کیا تو ہزار ہزار کے اس کے عوض میں معصوم کی بارگاہ سے مل گئے اگر انسان آج بھی چاہتا ہو کہ امام مشتبہ سے توصل کرے اور اپنے گھر کے دسترخان میں برکتیں حاصل کرے تو اسے چاہیے دعا توصل کی تلاوت کرے دو رکت نماز و خدمت امام مشتبہ علیہ السلام میں حدیعہ پیش کرے اور اس کے ساتھ ایک پیش تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دسترخان امام مشتبہ علیہ السلام گھر میں بچھائے اور پھر رسق میں برکت کے دعا مانگے خدا وسط رسق بھی عطا فرماتا ہے اور اگر کوئی اولاد نرینہ و صالح کے لیے امام مشتبہ کو وسیلہ قرار دے حالت وضوح کے ساتھ امام کی بارگاہ میں درود حدیعہ پیش کرے اور اس تغفار کی تصویحات پڑھے تو پروردگار عالم اس کی یہ مراد پوری فرما دیتا ہے سورہ کوسر اگر کوئی سورہ کوسر چودہ دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی چہرے پر مل لے گا اور ایک ہفتہ اسی طرح سے کرے گا تو چہرے کے سارے دا ختم ہو جائیں گے پروردگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ